موسیقی 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 پاپا یہ وکیل صاحب اتنی صبح صبح کیوں آئے ہیں تم لوگوں کو تمہارا حصہ گھنے کی نہیں ہے موسیقی 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 تاکہ ہمارے کسی بھی بچے کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی فرق کیا ہے نہیں بابا مہرے ہوتے ہوئے کوئی حصہ نہیں ہوگا پھر میں سالوں بعد اس گھر میں آئی ہوں ہاتھیں یہ سب مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے دیکھا تم لوگوں نے جسے بچپن سے لے کر آج تک کچھ نہیں ملا اسے کچھ نہیں چاہیے اور تم لوگ بچپن سے لے کر آج تک کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں کی ہم نے بابا جیسے جگڑ رہے ہو میرا میں تمہاری بھاونوں کو سمجھ سکتا ہوں میرا لیکن یہ کرنا ضروری ہے کیسے ہوگا بابا میں نے سو سارے پیپر سی فار دیے اچھا ہوا تم نے یہ پیپرس فار دیے بڑھا کہ یہ تو پرانی وسیعت تھی مکر صاحب آپ ایک نوئی وسیعت بنایا ہے میرا سب کچھ میرا تینوں بچوں میں باٹ دیتی ہے آپ جتنی ہوں سکے جلدی یہ وسیعت بنا کر تو نے ہم کو دکھا دیجئے گا میں کچھ دینوں کے لیے بہار جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں شان تک پیپر بھیگوا دیتا ہوں چلیے نمشکر میرا پورا گھر راکھ کر دے مجھے سروپ لائی ہوگا برابری کا حصہ ہوا تو اتنی محنت سے جو یہ کلیش کی آگ لگائی ہے وہ ایک سیکنڈ میں بچ جائیے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے محنت پر پانی نہیں پھیڑنے دوں گی میں درار کو بڑی مشکل سے بنایا ہے اگر برابر کا حصہ ہو گیا تو میرے پورے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا جو میں کبھی ہونے نہیں دوسرے چھے کچھ تو کرنا ہی ہوں گا چھتی یہ کیا کر رہی تھی تو بھائیہ بھو آچھلی کیا ہو چھتی اس کھٹر کے ساتھ کیا کر رہی تھی تو آچھلی بھائیہ آپ کو اور پرتیق بھائیہ کو میں جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو اس لئے سوچا کہ اگر میں اپنے آپ کو چھوٹ پہنچاؤں گی شاید اپنی پہن کے لئے آپ لوگ ساتھ ہو جائیں گے تمہاراں خراب ہو گیا کہ تمہاراں جھگڑے کو سلجانے کے چکر میں تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے جاری تھی خبردار جو ایسا سوچا بھی تو اس کسی بھی طرح سے اس جھگڑے کو سلجانا چاہتی ہو اور کچھ نہیں بھائیہ ارے پگلی کیا اور بھی طریقے ہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ترے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پرتیق بھائیہ اتنے بڑے اتنے سمجھدار ہیں پھر بھی انہوں نے آپ سے کیسے بول دیا ٹھیک ٹھیک ملتا ہے تُو پریشان مط و دیکھ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور دیکھنا آ کے بھیچو ہوگا اس گھر کی خوشیوں کے لیے ہوتا میرے ہوتے ہوئے اس گھر کی بنائی کبھی نہیں ہو سکتی یہاں جو ہوگا صرف وناش کے لیے ہوگا اینیویز وہ تُم نے روچتہ کو دیکھا کہ ہمیں اسے ہی ڈھونڈنے آئے تھا نہیں بھائیا ٹھیک ہے تم تھیان رکھو روچیتا روچیتا اب تمہارے گائب ہوتے ہی سب تمہیں ڈھونڈنے لگ جائیں گے اور کاغذوں کو کون جائیں گے تب مجھے وقت ملے گا یہ حصہ کیسے پاٹنا ہے تاکہ وسیعت کے ساتھ ساتھ اس گھر کی برپادی اس گھر کا وشواس سب کچھ تار تار ہو جائے اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لیں اس کو چھپا نہ ہوگا دکھنے میں تو پتلی اسی ہے اس سے اٹھانا تو دور اس سے کھیچنا بھی مشکل ہے اس کو یہیں کہیں چھپا نہ ہوگا موسیقا موسیقا موسیقی 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 آرے ڈازی وہاں پہ گملوں میں پانی ڈالنے آئی تھی آہ میں جھرنا بھولگی تو بس میں ابھی ریکھ آتی ہوں چیک ہے انہوں نے یہ فیصلہ لے تو لیا ہے برما جی یہ پچھے اس فیصلے پر ٹک چاہے ان کا جھگڑا اور نہ پڑے میں بھی یہی چاہتی ہوں کونم لیکن پتہ نہیں کیوں من میں ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے یہاں پرتیک میں پہلے بھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوئے ہیں لیکن کسی نے آج تک حصہ نہیں مانگا پتہ نہیں اب یہ بات کیوں ہو رہی ہے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے پریوار پر روچیتا کی ماں جی روچیتا کی نظر لگی ہے اس پریوار پر اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ جھگڑ اس گھر میں اپنے ساولے تہی کے ساتھ ساتھ کالی نظر لے کر آئی ہے ہمارے گھر میں یہ لڑکی تم بینہ پونم بینہ بات کے جب دیکھو تم روچیتا کی پیچھے پڑی رہتی ہو مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کر جا رہی ہوں میں ماں جی کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مجھے پتہ ہے اس جھگڑے کی چڑ یہ روچیتا ہی ہے گھٹو شام جی مہاراج کچھ ایسا کر دیجئے کی یہ روچیتا ہماری زندگی سے ہمارے پریوار سے چلی جائے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا روچیتا روچیتا آکے روچیتا گئی کھا وہ بھی بھی نہ بتائے داری موسیقی روچیتا آکے روچیتا موسیقی 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 جب میں وسیعت بدلنے کا کوئی تگڑا وار ڈھونڈ لوں گی اب گھر چٹکیوں میں تو ٹوٹتا نہیں ہے تھوڑا تو سوچنے کا ٹائم لگے گا نا اس میں یہ اچانک ہوا کیسے چلنے لگ گئی کہ میرا پلان پھر سے چھوپٹنا ہو جائے یہ نیہار بھائیا رچتک ہو نہ دیکھ لے رچتا ارے پریتی تم ٹھیک ہو نا ہاں بھائیا اس پہل میں گملا گر گیا لگی تو نہیں نا نہیں نہیں آپ رچتا پھاپی کو ڈھونڈ رہے ہیں نا ہاں تم نے دیکھا کیا اسے ہاں تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو شت پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں نا گیا حتیق جی میں آپ سے ایک بات کہوں بولو پاپا جی نے وسیحت بارتنے کا دیسیزن بلکل صحیح لیا ہے ایسے بھی نیہار بھائی اور رجتہ پر اب بھروسہ نہیں کر سکتے وسیحت بڑھ جائے گی اسی میں سب کی بھلائی گی مجھے میرے لیے کچھ نہیں چاہیے پر پر ریا کے حق میں میں کوئی کم ہی نہیں آنے دوں گی صحیح کہ رو رتو مانا کہ یہ پاپا کے لیے آسان نہیں ہے لیکن فیوچر کا دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بلکل صحیح ہے سب کو برابر کا حصہ ملے گا سارا جھگڑا ہی کتم ہو جائے گا جی مامی ہاں ہو سکتا ہے وہ مندر گئی ہو آپ پریشان مت ہوئیے جیسے ہی وہ آئے گی میں اسے بولوں گا آپ کو کال کریں سوچے تھا اپنے گھر پہ بھی نہیں کہاں چلی گئی وہ تم کہاں ہو روچیتا ہائے ہوک جہاں بھی ہو بس ٹھیک ہو روچیتا ٹھیک تو ہے نا گھاٹو شام جی پلیز روچیتا کو سہی سلامت رکھنا موسیقی موسیقی میں نے یہ وائٹ کپڑے تو ڈال دی ہیں ایک بار دیکھ لوں کی صحیح سے دولے کی نہیں میرے سارے سفید کپڑے خراب ہو گئے میری فیوریٹ ساری کیا ہو اب آبی چیتی دیکھو نا میرے سارے سفید کپڑے خراب ہو گئے وہ کیسا رنگ لگ گیا اور ریو کی ریو کی سکول کی ٹی شرٹ پہ بھی رنگ لگ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کس نے کیا یہ ایک سیکنڈ یہ رنگین دوپٹہ و میرے سفید کپڑے کے ساتھ کس نے ڈالا شاید یہ دوپٹہ تو رچتہ بھابی کا ہے انہوں نے ہی ڈالا ہوگا پر میں نے تو میرے کپڑے ڈالے تھی یہ شاید ان سے گلتی سے ہو گیا ہوگا اب کل کی نارازگی کو لے کر یہ سب وہ جان بوچ کر تھوڑی نہ کریں گی ان کی نارازگی تو آپ سے ہے وہ پریہ کے کپڑے خراب کر کے آپ سے تھوڑی نہ کوئی دشمنی نکالیں گی جان بوچ کے کیا کیا گلتی سے میجے کپڑے تو خراب ہو گئے نا اب پروچتہ گھر میں تو ہے نہیں اس لئے موقع کا فائدہ تو اٹھانا پڑے گا نا زرہ چل کر دیکھتے ہوں کھانا بنا یا نہیں بنا آہ میرا ہاتھ پریتی کی آواز پریتی پریتی اے بھگوان اے بھگوان ہاتھ کسی چل گیا کسی ماں وہ بھوک لگی تھی ہر دادی کی بھی دبائی کا سمیں ہو گیا تھا کھانا بنانے تھا تو کوشش کر رہی تھی بنانے کی بھابیوں کے منوٹھاپ کے چکر میں بڑوں کو تو بھوکا نہیں رکھ سکتے نا روچتہ رتو یا روچتہ جی ماں کر سے الگ ہونے کی بات اسی لئے کر رہے ہوں نا تم لوگ تاکہ گھر کے ذمہ داریاں نانی بھانی پڑے دو دو بھابیاں ہیں میری بچچی کی لیکن پھر بھی کھانا میری بچچی کو بنانا پڑ رہا ہے کیوں نہیں بنا کھانا ابھی تک باں کھانا بنانے کی ذمہ داری روچتہ کی ہے اب اس نے پھر سے کام چوری کری تو میری کیا گلتی ہے ہاں تو تم کیا تم نہیں ہو بہو اس گھر کے اگر وہ نہیں تھی تو تمہیں آ کر ایک بار دیکھنا نہیں چاہیے تھا روچتہ کی کھانا ابھی تک کیوں نہیں بنا ہے یہ سرچتہ کی تو خبر میں بات ملے دی رتی بیٹے تم چلو میرے ساتھ تمہیں دوائی لگا دیتی ہو احما آپ چلیے میں آتی ہوں جلدی آؤ تم ٹھیک ہو سوری بھابی آج روچتہ بھابی کی وجہ سے پھر سے آپ کو ڈانٹ پڑی اور سارا کا سارا کام آپ کے سر پر آ گیا میں تو بس مدد کرنا چاہتی تھی اور میں نے سب کام بگاڑ دیا نہیں نہیں پری دی ان فاکت تینکیو کم سے کم تم نے کوشش تو کی روچتہ اتنا بدل جائے یہ میں نے کبھی نہیں سمجھا تھا خیر تمہیں کام کرو تم جاؤ میں یہ صاف کر دی آپ لوگوں میں سے کس نے روچتہ کو دیکھا ہے کیا پتھانی کہا چلی گی صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں ملے نہیں اوہو پتھ تو میں آجی نے جلانے کے لیے بولا تھا ابھی جلا دیتا میں پولیس پہ انفارم کر دیتا ہوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا آپ لوگوں میں سے کس نے روچتہ کو دیکھا ہے کیا پتھانی کہا چلی گی صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں ملے نہیں رہی نہیں مجھے بھی صبح سے دکھائی نہیں دی وہ ہاں میں نے بھی نہیں دیکھا نیحال بھئیہ ارے ضرور بنا بتائے مائکے چلی گئی ہوگی اور کیا پہلی بات تو وہ بنا بتائے مائکے جائے گے اور دوسری بات اس کی موم سے بات ہو گئی ہے میری نہیں ہے وہ موم گا پھر کہا چلی گئی روچتہ ارے کل کہیں جانا بھی تھا تو کم سے کم بول دیتی نا ہمیں وکیل صاحب اللہ وکیل صاحب ابھی گھر میں محول کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتی ہوں ٹھیک ہے آج رسوئی بھی نہیں بنائی اس نے پتہ نہیں کہاں چلے گئی فائنلی محنت کا فل ملی گیا اوہو پتہ تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا ماں جی نے جلانے کے لیے بولا تھا اگر نہیں جلاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گی ابھی جلا دیتا ہوں یہ اتنا بھاری کیوں ہیں اچھا اچھا نہیں ہے یہ اچھا 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 ہم پولیس کو خبر کر دیتے ہیں اگر میری روچیتہ کسی مصیبت میں ہے تو پولیس اس کی مدد کرنا پہلے ہی اس لڑکی کی وجہ سے اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا اس گھر میں اور اب ایک اور ٹینشن اس لڑکی کی تو آدت بن گئی ہے ہم سب کے ناک میں دم کر دے کی جب سے آئیے ایک پل بھی چین سے نہیں رہنا دیا اس گھر میں اس نے اور نیہار بھائیہ ویسے بھی بڑوں کو پولیس سٹاو بس گھنٹے بعد ہی دھونتی ہے مجھے ایسا لکھ رہے سے سر اچھتا کسی مصیبت میں ہے حجیب سی بیچائے نہیں ہو رہی ہے اگر میری روچیتا کسی مصیبت میں تو پولیس اس کی مدد کرنا اگر میری روچیتا کسی مصیبت میں تو پولیس اس کی مدد کرنا مجھے ایسا لکھ روچیتا کسی مصیبت میں تو دیکھو تو جانا کتنا ہے مجھے ایسا لکھ روچیتا کسی مصیبت میں تو